وزیراعظم شہباز شریف چیف جسس سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے شہباز شریف کا سیکیورٹی عملہ بھی سپریم کورٹ میں موجود وزیر قانون آزم نظیر تارٹ بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں ذرائع کے مطابق ملاقات میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کے معاملے پر غور کیا جائے گا سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروع اجازت دے دی اٹانی جنرل کی بیس افراد کی عید سے قبر رہا کرنے کی اقیندہانی جسٹس حسن ازہر نے سوال کیا جنہیں رہا کرنا ہے ان کے نام بتا دیں اٹانی جنرل نے کہا کہ جب تک خصوصی عدالتوں سے فیصلے نہیں آ جاتے نام نہیں بتا سکتا جن کی سزا ایک سال ہے انہیں ریائت دے دی جائے گی عدالت نے کہا کہ فیصلے سنانے کی اجازت اپیلوں پر حتمی فیصلے سے مشروع ہوگی وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ایسا نہ ہو رہائی کے بعد ایم پیو کے تحت پھر گرفتاری ہو جائے عدالت نے کہا ایسا نہیں ہوگا اٹانی جنرل نے یقین دہانی کروائی ہے اٹانی جنرل کو عمل درامت ریپورٹ ریجسٹرار کو جمع کرانے کی ہدایت کے پی حکومت کے اپیلیں واپس لینے کی استعداد منظور سویلینز کے فوج عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف اپیلوں کی مزید سماعہ ٹیپرل کے چوتھے ہفتے میں ہوگی نو میئے کو حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے ملزمان کے زمانت کا تحریری فیصلہ جاری سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ خوش قسمت سے توڑ پھوڑ واقعات میں کوئی زخمی ہوا نہ ہی ملزمان سے کوئی اسلحہ برامت ہو سکا پرائل کورٹ شواہد ریکارڈ کر کے ہی ملزمان کے ذمہ داری کا تعیون کر سکتی ہے بادی نظر میں ایسی شواہد نہیں کہ ملزمان کو غیر معنی مدد تک تحویل میں رکھا جا سکے پانچ ملزمان کے پچاس پچاس ہزار مچلکوں کی عوض زمانت منظور کی جاتی ہے ملزمان کسی اور مقدمہ میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے نومائی کے مقدمات میں ملاویس تیرہ ملزمان دوبارہ گرفتار ملزمان کو سولہ ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا سولہ ایم پیو کے احکامات ڈیپٹرک کمیشنل راولپنڈی نے جارے کیے ملزمان کے خلاف تھانا نیو ٹاؤن میں نومائی کا مقدمہ درش ہے سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد ملزمان کو گوشتہ رات اڈیالا جیل سے رہا کیا گیا تھا بانی پیٹے کی تین مقدمات میں بوری زمانت میں چار اپرل تک توسین صدادی دہشتگردی دارت لاہورت نے ملزم کے اڈالا جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرانے کا حکم دے دیا بانی پیٹے کے وکیل بریسٹر سلمان صفدر سے دلائل طلب سرمایہ کاروں کا اعتماد بہا سٹاک مارکٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھے سو اکسٹر پوائنٹس کے اضافہ سٹھ سٹھ ہزار دو سو اٹھ پوائنٹس پر ٹریڈنگ گوشتہ روز انڈیکس چھے سٹھ ہزار پانچ سو سنتالیس پوائنٹس پر بند ہوا تھا اس سے قبل پاکستان سٹاک اسچینج میں ہنڈرڈ انڈیکس کی تاریخی بلند ترین سطح سٹھ سٹھ ہزار چورانوے رہ چکی ہے بجلی کی فیونٹ قیمت میں پانچ روپے اضافہ کا امکان نیپرا میں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر سامات پیسلہ محفوظ اضافہ آپ فروری کے فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا جائے گا منظوری کی صورت میں سارفین پر چالیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا حکومت نے درامتگی گندم سے تیار آٹھا برامت کرنے کی اجازت دے دی ایکسپورٹ پولیسی آرڈر دوہزار بائیس میں ترمیم آٹھا برامت کرنے کی اجازت ایکسپورٹ سہولت سکین دوہزار اکیس کے تحت دی گئی ذراعہ کا کہنا ہے کہ ملک میں گندم کے تسلی بخش اور وافر زخائر موجود ہیں رمضی سال گندم کی کاشت مکرہ حدف سے ایک ایشاریہ آٹھ فیصد زائد ہوئی رمضی سال گندم کا اب تیس ایشاریہ ایک میلین ٹین پیداواری حدف حاصل کر لیا جائے گا وفاقی کبینہ نے چوبیس نام اسیل میں ڈالنے اور بائیس شخصیات کے نام نکالنے کی منظوری دے دی وفاقی کبینہ سے وزارت داخلہ کی سمری پر سرکولیشن کے ذریعہ منظوری لی گئی پی ٹی اے رہنما باب روان کا نام بھی اسیل سے نکالنے کی منظوری دے دی گئی لگتا ہے یہ عمرے کسی خاص شخص کے لیے ہو رہے ہیں وہاں ویڈیوز بنا کر کہیں گے ہم نے آپ کے لیے عمرہ کیا اور دعا بھی مانگ رہے ہیں پیشاور ہائی کورٹ کے جسٹس، عطیق کے ریمارکس، صبحی وزیر، فضل شکور اور ارکان اسمبلی کے نام اسیل اور سٹاپ لسٹ میں ڈالنے کے خلاف کیس کی سمات جسٹس عطیق نے کہا کہ اپنے ساتھ عصد کیسر کو بھی لے جائیں وہ بھی عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے عدالت نے وفاق حکومہ، تیفی اور متلکہ فریکین سے سات دن میں جواب طلب کر لیا بابر آزم کو دوبارہ کپتانی سونپرے پر سنجیدگی سے غور سیلیکشن کمیٹی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کے حوالے سے تجاویز چیئرمن پی سی بی کو بھیجوا دی محسن نکوی جلد کپتان کے حوالے سے مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے چیئرمن پی سی بی نے کپتان کے حوالے سے ذمہ داری سیلیکشن کمیٹی کو دی تھی پرویز علاہی اور محمد خان بھٹی کے قلاب پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کے شواہد موجود انٹی کرپشن عدارت لاہور نے زمانت خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریری امتحان میں فیل ہونے والے امیدواروں کو جالسازی سے پاس کیا گیا پرویز علاہی اور محمد خان بھٹی نے فیل امیدواروں کو پاس کر کے گریٹ سدرہ میں ملازمت دی پیمز اسپال میں زیر علاج پرویز علاہی کو پسٹریوں میں درد کی شکایت پیٹنے میں مشکل اسپال زرائے کے مطابق درد کم کرنے کے لیے پرویز علاہی کو پین کلر دیا گیا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم آج دوبارہ سابق وزیر علاہ پنجاب کا طبی معاینہ کرے گی جس میں پرویز علاہی کو ڈسچارج کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا وفاقی وزیر اطاعت آرڈ کی این ایک سو ستائیس اور نون لکھ کے ایم پی سمیلہ کی کامیابی کا نوٹیفکیشن لاہور آئی کورٹ میں چیلنج ایریکشن ٹریبیونل کے جائج جیسٹس سلطان تنویر دونوں رات درخواستوں پر سمات کریں گے رانہ سناولہ کے قرب کراچی میں مقدمے کی درخواست پر ایس ایچو کو نوٹیس جاری سیشن ججر جنوبی نے افریقین سے تیس مارچ تک جواب طلب کر لیا درخواست گزار نے موقعی فکتیار کیا ہے کہ پچیس مارچ کو رانہ سناولہ نے بھانی پی ٹی آئی کو قتل کی دھمکیاں دی تھی بشام واقعی کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں حکومت پاکستان چین سے مکمل رابطے میں ہے دہشتگردوں کو کٹہرے میں لانے کے لیے پورازم ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی پریس کنفرنس کہا کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور فلسطین میں اسرائیلی بربریت کا خاتمہ ہونا چاہیے پاک افغان مذاکرات میں اسرہ دی کراسنگ پوائنٹس پر ٹرانسپورٹرز اور تاجروں کو درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مشترر کا اقدامات پر غور کیا گیا وفاقی وزرداخلہ محسن نکفی پر شاور پہنچ کے امن وامار سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کریں گے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیمین گنڈاپور نے بھی آج کبینہ کا اجلاس طلب پر رکھا ہے چیف سیکرٹی آئیزی اور متلکہ محکموں کے عالی افسران اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں امن وامار سوبے کے معاشی صورتحال پر بات چیت ہوگی پنجاب حکومت کا کسانوں کو سبسیڈی پر ذریعی مشنری دینے کا فیصلہ کاشتکاروں کو اگلے چھ ماہ میں ایک ہزار لیزر لیولر دیا جائیں گے وزیراعلا مریم نواز شریف نے سولر ٹیوب ویل پروجیٹ کی بھی اصولی منظوری دے دی آئندہ پانچ سالوں میں تمام کھالوں کو پختہ کرنے کا حکم وزیراعلا پنجاب کی زیر صدرت خصوصی اجلاس میں بیج کی پیداوار چار لاکھ ٹن سے بڑھا کر چھ لاکھ ٹن تک کرنے کی منصوبے پر غور مریم نواز نے کہا کہ ہائی ٹیک زریعی مشنری پر ٹیکس اور ڈیوٹی ختم کروانے کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب کا سبسیڈی لاہور رنگ روڈ صدرن لوپ تھری پروجیکٹ کا دورہ مریم نواز شریف نے ایس ایل تھری پروجیکٹ کی جلد تکمیل کا حکم دے دیا عدلیہ میں مداخلے دوہزار اٹھارہ سے ہو رہی ہے پہلے کیوں خط نہیں لکھا گیا ججز کے خط میں ایک دو واقعات کی تحقیقات ہو سکتی ہیں بہتور ادارہ کسی کا نام لے کر ان کا مرال نہیں گرانا چاہیے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپرز پارٹی اور نونلی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں سینٹ انتخابات میں کوشش کی کہ نمبرز کے حساب سے سیٹیں مل جائیں بی ٹی آئی کے مالدار افراد سینٹ میں پہنچ گئے سپریم کورٹ میں مبارک احمد زمانت فیصلے پر نظرستانی درخواستوں کے سماعت عدالت نے تمام درخواست گزار علماء سے دو ہفتے میں تحریری رائے طلب کر لی چیف جیسس نے رمارکس دیا اگر عدالت سے فیصلے میں غلطی ہوئی ہے تو اصلاح کریں گے ڈنڈے اٹھا کر فساد کرنے سے بہتر ہے مناسب طریقہ اختیار کیا جائے ہم شریع معاملے پر غور و فکر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آئین میں مسلمان کی جو تعریف لکھی گئی ہیں ہم اس کے پابند ہیں آئین میں لکھی الفاظ پر کسی کو اعتراض ہے تو پارلیمان سے ترمیم کرا لے یہ ہمارا منڈیٹ نہیں